اسلام علیکم ویوئرز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فیملی ٹائم ویڈ صوبیا اور آج ہم بنا رہے ہیں فیملی ٹائم ویڈ صوبیا میں چکن کڑاہی جو کہ ایک بہت ہی مشہور ڈش ہے اور اس کو مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے آج ان میں سے ایک طریقہ جو کہ بہت ایزی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جو لوگ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں ہم ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں انگریڈینٹ سوٹ کر لیں ایک کپ دہی ایک کھانے کا چمچ لسے نظر کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ گھٹی ہوئی لال میرچ اور نمک ایک چمچ یا ہسپے زائقہ گرم مسالہ پاورڈر ایک چائے کا چمچ ہلدی پاورڈر آدھا چائے کا چمچ آدھی پیالی سبس دھنیا کٹا ہوا اور دو سبس مرچیں کٹی ہوئی تین ٹیماتر کٹے ہوئے ایک کلو چکن استعمال کیا ہے اور ایک بڑے سائز کے پیاز کو کٹ کر فرائی کر لیا ہے سب سے پہلے چکن کو ایک بڑے بال میں ڈالیں گے اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ دہی اور تمام مسالے ڈال کر اچھی طریقے سے میری نیٹ کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو کور کریں گے اور ایک گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ مسالے اچھی طرح سے جذب ہو جائیں چکن کو میری نیٹ کیے ہوئے 45 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ککنگ سٹارٹ کریں گے ایک کڑاہی میں آدھا کا پوائل ڈالیں گے اور اس میں تین کڑے ہوئے تمامٹر ڈال کے فرائی کریں گے ہائی فلیم پر ہم اس کو دو سے تین منٹ تک کے لئے فرائی کریں گے اور پھر کور کر کے پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ تمامٹر اچھی طرح سے نرم ہو جائیں پانچ منٹ کے بعد چیک کیا ہے اور ٹیماتر گل چکے ہیں تھوڑا سا مزید ان کو فرائی کر لیں گے اور چمچ سے دبا دبا کر ٹیماتروں کی پیسٹ بنا لیں گے ہم میری نیٹ کیا ہوا چکن اس میں شامل کر دیں گے اور اچھے طریقے سے تیز آنچ پر اس کو فرائی کریں گے اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد ہم اس میں تلہ و پیاس آدھے شامل کر دیں گے اور آدھے ہم بعد میں استعمال کریں گے پیازوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کریں گے اور درمیانی آج پر دس منٹ کے لئے پکائیں گے اس میں اپنے پانی شامل نہیں کرنا کیونکہ دہی کی وجہ سے خود ہی پانی چھوڑ دے گا اور اسی پانی میں چکن پکے گا دس منٹ کے بعد چکن گل چکا ہے تھوڑا سا مزید بھون کے باقی کا پانی بھی خوش کریں گے اس میں کٹا ہوا ہرا دھنیاں کٹی ہوئی ہری مرچیں اور باقی کے تلے ہوئے پیاس شامل کریں گے اور دو سے تین منٹ تک کے لئے پکائیں گے دو سے تین منٹ کے بعد چولا بند کر دیں آپ کی مزیدار کڑا ہی تیار ہے اس کو ڈش آؤٹ کریں اور سب کریں اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولیں اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں جس سے مجھے بہت سی چیزوں کو امپروف کرنے میں مدد ملے گی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی